اگر آپ دیکھ رہے ہیں بیکنیوز اتر پردیش کی اگر بات کریں تو یو پی پولیس کے ایف آئی آر میں درج شکیت ان کا سارا اصلی چہرہ بیا کرتا ہے جس میں ہیوان نہ تو نہ والک پچیوں کو بکش رہے ہیں اور نہ ہی عمر دراز مہیلاؤں کو اس بیج ایک اور ایسی ہی دل کو دھلا کر رکھ دینے والی خبر سامنے آئی ہے جس میں اتر پردیش کے امیٹ ہی زلے میں ایک کشوری کو کڈنیپ کر کے پانس دن تک قید میں رکھ کر اس کے ساتھ انسانیت کی تار تار کرتے ہوئے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے دشکرم کیا کیا تو مہی گھڑنا کے پانس دن بعد یوفتی کسی طرح سے ماں سے چاند بچا کر جب بھاگ نکلی اس کے بعد پیڑیتا کے پریجنوں کو اس نے تھانے لے جا کر ساری بات بتائی اور اپنی آپ بی تیس ان کو پریچت کر آیا جس کے بعد نامجد تحریر دچ کرائے گئی بتانے کہ آروپی یوک کی پہجان روی عرف رفی محمد کے طور پر ہوئی ہے آئیے اب آپ کو پورے معاملے سے روبرو کراتے ہیں درزر ملی جانکاری کی مطابق شہر صدق محلے کے رہنے والی کشور پانچ دن پہلے رات پہ اپنے گھر کے پاس لگے ہینڈ پم سے پانی بھرنے گئی تھی اس بیچ پہلے سے اسے اگوا کرنے کی گھاک لگائے بیٹے شہر کے ہی رہنے والے روی عرف رفی محمد نے اسے کڈنیپ کر لیا کشوری کی گائب ہونے کے بعد گھر والوں نے اس کی خوب تلا شروع کی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل پایا جس کے ٹھیک پانچ دن بعد دیر رات کو وہ کشوری گھر واپس لوٹ آئی لیکن اس نے پوری آب بیٹی اس دن آن جب اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ جان کر تنگ رہ گئے اور وہ خون کی آسوروں نے لگے کشوری نے بتایا کہ رفی نے پانچ دن تک اس کے ساتھ دشکرم کیا اور انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیا اس کے بعد پری جان اسے لے کر تھانے گئے اور اس حیوان کے خلاف نام جد تحریر درچ کر آئے گئے تحریر ملتا ہی پولیس نے کیس درچ کر پیڑتا کو مہیلا سپائی کے ساتھ میڈیکل جانچ کے لیے زلہ اسپتال بھیجوایا ماملے میں پرباری نیرک شاگ شام سندر نے جانکاری دیتے میں بتا ہے کہ پریجنوں کے تحریر پر آروپی کے خلاف دشکرم وے پوسکو ایٹ سمیت کئی انے گمبیر دھاراؤں میں کیس درچ کیا گیا ہے پیڑتا کو مہیلا جانچ کے لیے اسپتال لے جائے گیا ہے جلدی آروپی کو گرفتار کر بیدان ایک کاروائی بھی کی جائے گی تو ہے نہ خوف نک ماملہ لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کیا کسی کاروائی کا ان حیوان درندوں پر کوئی فرق پڑے گا کیونکہ اگر پڑتا تو آج اس کے در سے وہ ایسا قدم نہ اٹھاتے ہم یہ نہیں کہتے کہ اپراد یا اپرادی کا کوئی دھرم ہوتا ہے لیکن آگر ایسا کیوں ہے کہ ہر درندگی کے پیچھے رفی خان محمد ہی لکیوں ہوتا ہے یہ آج بھی اگر لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں بی کے نیوز دنباد